وہ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کے پاس کوئی اکنومک پلان نہیں ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم اگر آج اس بات پہ ایمفرسائز کر رہے ہیں کہ آئل اور اس کی پرائیسز نہیں بڑھیں گی ہم کم کریں گے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا بلکہ آپ لوگ آگے جا کر پرائیسز بڑھاتے ہوئی نظر آئیں گے نیلم سب سے پہلے تو جس لیٹ می سی ون سینٹنس اون دی لاس ٹاپک بھی ور ڈسکاسنگ اس کے اندر یہ کہ ہمارے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو ان کی پرورش بہتر کریں عورتوں کی ریسپیک گھر میں سکھائیں نا تو انشاءاللہ تعالی یہ عورتوں کے حقوق انشاءاللہ ان کو ملیں گے جہاں پہ ہم آتے ہیں ٹورڈز گورنمنٹ پرومیس کے بھائی پرائیسز نہیں بڑھیں گے بجلی کے اور گیس کے وہ حمزہ شباز نے ٹی وی پہ آنا ہی آنا ہے ان نے کوئی نہ کوئی بات کرنی کرنی ہے کہ میں پہلے یہ بتا رہا ہوں میں پہلے ہوں اپنے زمانے میں کیا کیا یہ سسٹمز پی ٹی آئی نے تباہ کیے تھے یہ جو وابڈا میں سرکلر ڈیٹ آپ کا بنا ہوئے یہ بنا کیوں ہے آپ حقیقت بتائیں قوم کو کہ آپ نے نائل لوگوں کو اپنی سیاسی سفارشوں پر بھرتی کیا اپنے کمبوں کو بھرتی کیا جب ان کو بھرتی کیا ان لوگوں نے آگے سے چوریاں کروائی اور یہ زیادہ تر چوریاں جو ہیں یہ ڈسٹیبیوشن لیول پہ ہیں ٹرانسویشن کے لوسز ہوتے ہیں جو باقی تھرٹی فائف ٹو فورٹی پرسنٹ لوسز ہیں یہ ڈسٹیبیوشن لوسز ہیں وابڈا کے جتنی جتنی ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں سٹارٹن فرم پیپ کو اور آپ کا آئی ایس کو اور آپ کا لیس کو فیس کو میپ کو ہیس کو you keep on going علاوہ کے یہ سی کے جو کراچی والی ڈسٹیبیوشن کمپنی ہے وہاں پہ چوریاں کم ہو گئی کیونکہ وہ پریویٹائز ہوئی ان لوگوں نے اپنے لوسز کو cut down کیا خان صاحب جو پی ایم صاحب بات کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہو کیونکہ میری بجلی کے ساتھ میرے ایک تعلق ہے میری ایک سپرٹیز ہے اس میں اس میں جو کچھ ہوا یہ ہم لوگوں نے جب سفارسی لوگوں کو بھرتی کیا لوگوں نے پیسے دے کے اپنی نوکلیاں خریدی اور یہ common knowledge ہے آج تک پیسے دے کے نوکلیاں خریدی جاتی تھی جب پیسے دے کے بندہ نوکلی خریدتا ہے وہ corruption کرتا ہے